حال ہو سکتا ہے یہاں پر فیتنہ فیالے کچھ بھی ہو جائے گا تو یہ ایک مذہبی سوال ہے اگر فیتنہ فیال سکتا ہے اس میں اس میں یہ ذریلہ ظاہر ہے ایسا کام کرنے والے لوگوں کو باپاوند کیا جائے کہ قبرستان کو کھودنے کا کام شرک ہے ان کے پتھروں کھارتے ہیں کبھی ان کو ایک جگہ جامع کرتے ہیں کبھی دوسرے جائزہ بکرتے ہیں مال میں یوشی بیج میں ڈالتے ہیں اور ان کی عورتیں اور مردوں تک آ کر تین نائب صاحب آئے یہاں پہ پھٹواری آئے یہاں پہ ان نے جائزہ لیا یہاں پہ ان نے کہا کہ قبرستان میں بے حرمتی مت کوئی کریں اور قبضہ کرنے کی کوشش مت کرو کم سے کم تین نائب ہم نے اس وقت تک بلاری ہیں اور ان نے ان کو بالکل کٹ منع کر دیا اور ان کی برادری کے جو لوگ انہوں نے بھی منع کیا تین گروہ کے لیے بیچارے کو ختم نہیں کریں گے ہندو برادری ہمارے ساتھ ہے دیار پارٹی ہے ٹھکر پارٹی ہے وہ سارے ہمارے ساتھ ہیں کھڑے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک ہی واحد ایک گھر ہے جو قبرستان میں قبضہ کرتا اور بے حرمتی کرتا ہے شمشان گھر پہ ایک انسان کا سسکار ہوا ہے قبرستان میں ہم جیسے انسان کو دفنایا گیا ہے تو ہم بڑی بڑے دعوے کرتے ہیں مقانوں کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بلڈنگوں کے انہوں میں ہم ساری عمر رہیں گے لیکن ہم سٹھ سال یا سو سال رہ سکتے ہیں اس کے اندر پھر بعد میں ہمارے لیے وہی دو گھر زمین کا ٹکڑا ملتا ہے چاہے اس کا وہ شمشان گھر کا چھکا بنائے جائیں چاہے قبر سلام علیکم ناظرین آپ کا مرزبان محمد جعفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انکوائرر ٹوڈے اس وقت ہم سب ڈویزن گول کے علاقہ چھچوہ سرطل میں موجود ہیں پہلے آپ کو یہاں پر کچھ تصویریں دکھانے کی کوشش کریں گے یہ تصویریں جو ہیں یہاں پر قبرستان ہے اور یہ قبرستان دیکھ کر آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ یہ قبرستان کتنے پرانے ہو سکتے ہیں چالیس پینتالیس کنال یہاں پر یہ رقبہ ہے جس میں قبرستان بنائے گئے ہیں اور اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنے پرانے جو ہیں یہ قبرستان ہو سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر کچھ شرارتی پسند اناثر جو ہیں وہ ان کبرہستانوں پر جو ہے وہ بے حرمتی کر رہے ہیں ان کبرہستانوں کی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے حالانکہ کہ اگر آپ دیکھیں گے تو کافی پرانے جو ہیں وہ یہ کبرہستان ہے اور جو یہاں اس زمین کے مالک ہیں جن کے ابو آجداد یہاں پر دفن ہے ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ تقریباً سو سال پرانے جو ہیں وہ یہ کبرہستان ہے زلہ انتظامیہ کی نوٹس میں بھی یہ بات لائی گئی کہ یہ کبرہستانوں کی جگہ ہے یہاں پر بلاک کی طرف سے جو ہے بلاک کی طرف سے یہاں پر ان کبرہستانوں کی فینسنگ وغیرہ بھی کروائی گئی ہے جسے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی میں یہاں پر کبرہستان تھے تب ہی تو بلاک والوں نے یہاں پر یہ فینسنگ کا جو ہے وہ کام دیا ہے پورا معاملہ کیا ہے پورا ماجرہ کیا ہے ان لوگوں سے ہم بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کہنا ہے ان کا حالانا کہ ان کے پاس وہ تمام تر ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں ان سے ہم بات چیت کریں گے سر کیا نام ہے آپ کا میرے نام ارشاد ہے سر کتنے پرانے جو ہیں وہ کبرہستان یہاں پر ہیں سر یہ کبرہستان تو ہمارے بزرگوں کے دور کا ہے بزرگ ہمارے سو سو دو 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 سو سالوں مرگ ہو کے بھی گزرے ہیں یہاں سے کچھ بزرگ وہ بھی اسی میں دفن ہیں ہمارے بردادہ جھگردادہ سے لے کر جب سے ہم یہاں پر آئیں سرتھل نام اس جگہ کا اس لیے پڑا ہے کہ یہاں پر سوہلوں کا ایک ملہ بس آمارا سوہل کون بسی یہاں پر اس لیے اس کا نام سرتھل پڑا اور ہمارا جو راجہ تھا وہ اس کا بزرگ جو وہ اسے مسلمان جو ہو کے ہوا ہے تو اس زمانے کا ادھری بسا اس سے اس وقت سے لے کر آج تک یہ کبرہستان سرے نو ہی چل رہا ہے برانہ ہے تین سو سال مانو دو سو سال مانو چاہے اس کو تم ڈیڑھ سو سال ہماری عمر کے لیزے سے تو میں پچھتالیس سال کھا ہوں لیکن بزرگ میرے والد صاحب جو ستر سال کے ہو کے گزر گئے میرے ایک والد صاحب کے بھائی تو سو سال کے ہو کے گزر گئے اس سے پہلے میرے میرے جو دادا تھے وہ برابر ڈیڑھ سو سال کے ہو کے گزر ہیں ان کے بھائی جو تھے وہ بھی سو سو سال کے ہو کے گزر گئے تو لگاؤں دعز آپ کتنا کبرستان کتنا پرانا ہو سکتا ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہ جو کبرستان ہے یہ وحید کبرستان ہے نہ اس میں کوئی چھیڑا کھانی تھی نہ کچھ تھا لیکن کچھ سالوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہمارے بستی کے اندر ہیں اناثر ایسے پیادہ ہوئے کہ یہ بلاعذر ایک مذہبی سوال پر ایک بات اٹھا رہے ہیں اور بلاعذر جان بوجھ کے مسلمانوں کو بکھیڑنے کے لیے کہ کبرستانوں کو کھو دنے کا کام شرک ہے ان کے پتھروں کھارتے ہیں کبھی ان کو ایک جگہ جامع کرتے ہیں مال میوشی بیج میں ڈالتے ہیں اور ان کی عورتیں اور مردوں تک آ کر اس پر کبروں کے اوپر گندگی بھی کرتے ہیں ہم نے ان کے پارے پوری ان کی برادری کے لوگوں کو بلایا اور بلا کر چار مرتبہ پانچ مرتبہ ایڈمیٹیشن کو بھی ہم نے آگا کیا ہم آج تک قانون کے مطابقی چل رہے ہیں ایڈمیٹیشن کو ہی آگا کر رہے ہیں ڈی سی صاحب سے لے کر ہم نے یہاں ایک نائب صاحب سب سے بڑا فیسر ہوتا جو موقعے کا ہوتا ہم نے نائب صاحب تک یہاں پر بلایا موقعے پر کم سے کم تین نائب ہم نے اس وقت تک بلا رہی ہیں اور انہوں نے ان کو بالکل بائیکارڈ منع کر دیا اور ان کی برادری کے جو لوگ انہوں نے بھی منع کیا کہ خوردار بھائی یہ پرانے کبرستانوں کے ساتھ تمہیں کیا لگا اب شمشان گاڑ ہے پر کبرستان شمشان گاڑ پر ایک انسان کا سسکار ہوا ہے کبرستان میں ہم جیسے انسان کو دفنایا گیا ہے تو ہم بڑی بڑے دعوے کرتے ہیں مقانوں کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بلڈنگوں کے انہوں میں ہم ساری عمر رہیں گے لیکن ہم سار سال یا سو سال رہ سکتے ہیں پھر بعد میں ہمارے لیے وہی دو گذبیں کا ٹکڑا ملتا ہے چاہے اس کا شمشان گاڑ کا چکھا بنایا جائے چاہے کبر بنایا جائے لیکن وہ مذہبی سوال کے مطابق ہمارے ہندو مذہب کے اندر ہے شمشان گاڑ مسلمانوں کے اندر مذہب کے اندر ہے کبرستان اس پر جو انسان اگر ایسا کرے گا تو مانو وہ انسانوں میں شامل بھی نہیں ہے اور وہ انسانوں میں شامل کیا وہ تو حیوان سے بھی آگئے ہیں کیونکہ یہ تو کوئی نہ کرتا یہ کہہ کیا رہے ہیں جو لوگ بے حرمتی کے ہم نے بات کرنی ہے اس کو رکھنا ہے یہ کبرستان ہے ہی نہیں میرے والد صاحب کے نام پر میرے اکتالیس پیشتالیس کنال نمبر ہے میرا اور انیس سو قطر کا ہے کوئی آج کا تھوڑا ہے زبردستی یہ کبزہ کرنی ہے اور اتنا ہی کبرستان کے اندر کتنا پینتالیس کنال نمبر کسنا نمبر تین سو سٹار بٹا ہے یہ فینسنگ یہاں پر ہوئی تب بھی انہیں کوئی سیڑھانی کرنے کی کوئی کیا جنابی انہیں یہاں سے سندر لیئے ہیں لیبر کے سندر لیئے ہیں جو لیبر کے عورتیں رکھیں ہیں انہیں حملہ کرنے کے لیے اور پشاپ کرنے پر کے لیے بھی وہی رکھیں ہیں کبرستان کے اور ان کے لئے جواناں لڑکیں جو کبھی گھر میں آتے ہیں تو سیڑھے کبرستان میں یہاں کے پشاپ کرتے ہیں تو ٹٹی کرتے ہیں یہ ثبوت دے سکتے ہیں ہم باحالفیا کوڑ میں بھی تو حالف ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے جنہیں جائج صاحب کائی بار ہماری گوائی ہوئی جائج صاحب کہتے ہیں کوڑ کے اندر کہ آپ اوپر دیکھو کیا ہے اس کو یہ ہے کیا ہم کہتے ہیں پھر کوڑ ہے بولو کیا ادھر کیا ہے ہم کہتے ہیں گیتہ اور قرآن ہے کیا تم اس کے مطابق تم سچ بولو گے آپ پر سچی گوائی کسی پر جھوٹا تو نہیں فرار کسی ہو بنا ہوئی تو ہم مسلمان کلمہ پڑھ کے کہتا ہے مسلمان ہندو بھائی بھی رام رام کر کے کہتا ہے کہ ہم جوڑ کسی بینے باندھے گے جو ہوا ہم وہی بتائیں گے ایسے ہوتا ہے نا تو ایسی ہماری ڈیمانٹ یہ ہے سر کہ ہمارا قبرستان جو ہے ایڈمیٹیشن سے ہماری یہی بات ہے قانون کے اندر بھی ہماری یہی بات ہے کہ ہمارا قبرستان جو ہے بلکل بند ہونا چاہیے اس کے اندر چھڑا کھانی نہیں اگر اس کے اندر چھڑا کھانی رہی تو ہم چار سال سے ایڈمیٹیشن کو آگا کر رہے ہیں ہر ایڈمیٹیشن تک ہم جا رہے ہیں تو اگر وہ اس کا نہیں کرتے ہیں تو کال ہو سکتا ہے یہاں پر فتنہ فیالے کچھ بھی ہو جائے گا تو یہ ایک مذہبی سوال ہے اگر فتنہ فیال سکتا ہے اس میں اس میں یہ ذریلہ ظاہر ہے ایسا کام کرنے والے لوگوں کو پاوند کیا جائے اگر ان کو پاوند نہ کیجا کبھی فتنہ فیالے کا ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے اور ایڈمیٹیشن ہوگا کچھ اور بھی یہاں پر لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے جو مقامی پینچ بھی موجود ہیں ایسر کیا نام ہے آپ کا میرا نام رحمت علی حجنب کیا کہنا چاہیں گے کیا مسئلہ ہے اس زمین کا یہ زمین کا مسئلہ ہے یہ قبرستان پر آنا تین سو سال پہلے قبرستان ہے سب سے پہلے یہاں پہ زیارت ہے جو وہ تین سو سال پہلے کی ہے یہاں پہ کم سے کم ہماری بھی سات پیڑییں ہو گئی جو ہم سلاری ہیں سات پیڑییں ہو گئی ہماری مگر سب سے پہلے جو ہمارا بزرگ ہے یہاں پہ دفنایا گیا ہے تو آج یہاں پہ یہ جو ہمارے یہاں پہ ہندو بھائی ہیں ٹھکر لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے ہم یہاں کے مالک ہیں یہ پتہ نہیں ہے سر کہ کہیں کاغذی ریکارڈ میں ہے ان کی یا نہ ہے یا ان کی ہے سویلوں کی ہے ہمیں یہ اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے یہ بتاتے ہیں کہ پیسٹالیس کنال ہمارا رکبہ ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا تیسٹالیس کنال رکبہ ہے ہمیں اس کے بارے میں کوئی پتہ کبر ہے نہیں سر اب یہ ہے کہ یہ کاغذی چھانڈبین ہو کے ہی پتہ چلے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو سر کہ تین سو سال کا یہ کبرستان پرانہ کبرستان ہے یہاں پہ کوئی نایا ہو اگر ان کی زمین میں کوئی نایا کبرستان بنایا ہے تو گورنمنٹ پاوند کر سکتی ہے ان سٹیشن ان بندوں کو جو یہ نایا کبرستان بناتے ہیں یہ تو پرانہ کبرستان ہے سر ہاں بعد میں رہی بات کہ جھگڑا یا فتنہ فساد کسی کو کرنا ہو تو وہ بات رہی الاغ انتظامیہ سے کیا پلتے ہیں انتظامیہ سے ہم نے بڑی دمانٹ کی تین بار یہاں پہ نائب صاحب تین نائب صاحب آئے یہاں پہ پھٹواری آئے ان نے جائزہ لیا یہاں پہ ان نے کہا کہ کبرستان میں بے حرمتی مت کوئی کریں اور قفضہ کرنے کی کوشش مت کرو یہاں پہ مال مویشی تو پھر بھی یہ لوگ نہیں مانے تو پھر بھی یہ لوگ نہیں مانے تو آج بھی یہاں پہ مال مویشی چرا رہے ہیں بے حرمتی کر رہے ہیں یہاں پہ ڈنگے اٹھا رہے ہیں یہاں پہ پتھر اٹھا کے کبروں سے پتھر اٹھا کے یہ ڈنگے لگا رہے ہیں آپ ابھی جا کے دیکھو یہاں پہ بارڈ بندی کی ہے کیا نام ہے سر اب کا میرا نام جہانگیر سوہل ہے کیا کہنا چاہیں گے کتنا یہ رقبہ ہے اور کب سے یہ چھڑکھانی ان کبرستانوں کے ساتھ کی جاری ہے سر کبرستان تین سو سال پرانہ ہے جو میں نے جمہو میں بھی آپ کو بتایا تھا بلکہ تو 45 کنال رکھ بہا ہے تین سو ستارٹ وٹا ایک خسرہ نمبر ہے جس میں کچھ ہی چند مہنوں سے دو یا تین مہنوں کے اندر یہ لوگ بے حرمتی کر رہے ہیں اور لیٹرنگ ویرا کرتے ہیں کبرستانوں میں آ کے تو بار بار ہم نے ان کو منع کی اور ریپٹی کمیشنر صاحب کو دو اپلیکیشنیں ہم نے دے دی ہیں اس کے بعد نیب صاحب موقع پہ آیا بھی تھے ان کو انہوں نے منع بھی کیا انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ بے حرمتی مت کرو اور جو ان کا آپ لوگوں نے راستہ بند کر کے رکھا ہے پانی یہاں پہ چیشما میں وہ بھی دکھاؤں گا آپ کو پانی پینے والا ہے وہ وہ انہوں نے دو تین سال سے بند کر لیا ہے نیب صاحب نے بتایا کہ آپ اٹھا لو ہم نے اس وقت بتایا چلو بیٹھ کے ہم بات کر لیں اگر مان لیں گے تو اچھی بات ہے اس بیچارے کو دیکھتے ہوئے ہم بیچارے کو قائم رکھنے کے لیے اس وقت تک ہم نے ابھی تک کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا بار بار ہم ڈی سی صاحب سے یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں جو آپ نے اپلیکیشن وغیرہ دی ہیں وہ آپ کے پاس ہیں ہاں ہاں اپلیکیشنیں میرے سامنے یہ آپ کو میں نے جمہو بھی دکھائی تھی یہ تمام تر وہ کاغذات ہیں جو ڈی سی صاحب سے مارک کروا کے لائے گئے ہیں اس کے بعد تاصل دار اور ایس ڈی ایم پر انہوں نے جو ہے یہ مارک کیے ہیں کہ وہ یہاں پر موقع پر جائیں اور پہلے بھی آپ کو یہ ڈاکومنٹس دکھا چکا ہوں ایک بار اور یہ وہ فوٹوز ہیں کچھ کبرستانوں کے جہاں پر کبرستانوں کے وہ سٹرکچر جو ہیں وہ بھی بہار آ چکے ہیں تو جب لائس ٹائم آپ نے ڈی سی صاحب سے اپلیکیشن مارک کروای تب انہوں نے کیا کہا انہوں نے بتایا کہ میں ایس ڈی ایم صاحب کے لئے مارک کروں گا اور وہ خود موقع پر آکے کارے آئے ایس ڈی ایم صاحب آئے ایس ڈی ایم صاحب آیا اور ایس ڈی ایم صاحب نے مارک کی تاصل دار صاحب کے لئے تاصل دار صاحب نے وہ جیب میں رکھ لی بولا کہ میں خود ایک کمیشن بٹھاؤں گا جس میں سینئر نیب ہونا چاہیے اور آکے ہم موقع کا جائزہ کریں گے ابھی تک نہیں آئے ابھی تک نہ تاصل دار صاحب لگ بگ تین سے چار مہینے ہو گئے ابھی تک ان کو ٹس کی مس نہیں ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ ایڈمیسٹیشن یہی چاہتی ہے کہ ان کا بیچارہ جو ہے قائم نہ رہے جب تک کوئی ڈنگا فساد نہ ہو تو تب تک کوئی ایڈمیسٹیشن موقع پہ آنے کے لئے تیار نہیں ہے اب کیا ڈیمانڈ رہی ہے میری یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے بیچارے کو ختم نہ کرایا جائے کیونکہ ایڈمیسٹیشن کے پاس ان کے نوٹس میں اگر میں نے بات لائے تو ان کو موقع پہ آ کے اس کا کچھ نہ کچھ شاٹ آؤٹ مسئلہ کرنا چاہیے اگر نہیں کرتے ہیں تو ہم تب بھی مطلب دو یا تین گھروں کے لئے بیچارے کو ختم نہیں کریں گے ہندو برادری ہمارے ساتھ ہے دیار پارٹی ہے تھکر پارٹی ہے وہ سارے ہمارے ساتھ ہیں کھڑے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک ہی واحد ایک گھر ہے جو قبرستان میں قبضہ کرتا ہے اور بے حرمدی کرتا ہے اب انتظامیہ سے میری یہی ڈیمانڈ ہے کہ اگر جتنا جلدی ہو سکتا اتنا جلدی اگر اس مسئلے کو شاٹ آؤٹ کیا جائے تو اچھا رہے اگر نہیں کریں گے تو وہ پھر ان کی مرضی ہے چلیں یہ پوری جو جانکاری تھی اس زمین کے حوالے سے پینتالیس کنال یہ رقبہ ہے قبرستان آپ کو دکھائے کہ کتنے پرانے قبرستان ہو سکتے ہیں کیونکہ اب ان کے نشان بھی مٹ رہے ہیں جس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ کافی پرانے قبرستان یہاں پر موجود ہیں اور آج سرے نو قبرستان بھی یہاں پر بنایا جا رہے ہیں کیونکہ آج بھی کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جائے کسی کی موت ہو جائے انہیں جو ہے یہاں پر لاکر دفنایا جاتا ہے کیونکہ یہ زمین وقفی کی گئی ہے قبرستانوں کے لئے اور پینتالیس کنال جو ہے یہ رقبہ ہے انتظامیہ کی نوٹس میں بھی انہوں نے یہ بار بار یہ بات لائی ہے کہ یہاں پر آ کر ہمارا فینسلہ کرایا جائے کوئی ایک شخص جو ہے وہ ایسا کر رہا ہے پورے سماج کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے کسی ایک کی وجہ سے اور ہماری بھی انتظامیہ سے یہ گزارش رہے گی کہ آپ سی بہیچارے کو قائم رکھنے کے لئے یہاں پر موقع پر جو ہے وہ پہنچا جائے اور موقع پر آ کر جو ہے اس جگہ کا جائزہ لیا جائے اور کسی ایک کمبے کے حق میں جو ہے وہ فینسلہ کیا جائے تاکہ آپ سی بہیچارہ جو ہے وہ خراب ہونے سے بچے ایسی مزید اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے انکوائرر ٹوڈے اپنے میزبان کو دیجئے اجازت